حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے مطالب کیا من کنت مولاہ فعلی المولا یہ حدیث ترمیزی میں ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے لیکن اس پر کلام بھی ہوا اس پر کلام بھی ہوا ہے متواتر ہونا تو کجا یہ حدیث جو ہے خبر آحاد میں سے ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں یہ بھی سمجھ لیے ہم اس کو مانتے ہیں حضور نے کیا فرمایا کچھ لوگ حضرت علی کی برائی کر رہے تھے اس زمانے میں اور حضرت واپس جا رہے تھے حج فرما کر کے واپس جا رہے تھے مدینہ اور مکہ کے مقام راستے میں ایک مقام پڑھتا تھا غدیر خم وہاں آپ نے وقوف فرمایا اور حضرت علی کے لئے یہ اعلان فرمایا من کنتو مولاہ فعلی المولا یا من کنتو مولاہ فہذا علی مولا موصر لوگ کہنے لیکن اس سے خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی اس سے خلافت بلا فصل اللہ کے بندے مولا کے معنی خلیفے بلا فصل ہیں مولا کے معنی خلیفے بلا فصل ہیں تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیلُ وَسَالِحُ الْمُومِنِينَ کے کیا معنی ہوں گے کہ اللہ خلیفے بلا فصل ہے جبریل خلیفے بلا فصل ہیں اور نیک مسلمان نیک مومن خلیفے بلا فصل ہیں یہ لفظ ایسا ہے مولا جس کے بہت سارے معنی آتے ہیں مگر خلیفے بلا فصل کوئی معنی نہیں لکھے مولا کے معنی محبوب مولا کے معنی آزاد کردہ غلام مولا کے معنی چچ ازاد بھائی جہاں جیسا قرینہ ہوتا ہے وہاں ویسے معنی ہوتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جو حضرت علی کو چہنے والا ہے وہ حضور کو چہنے والا ہے اور مضمون کیا ہے اللہ اللہ فی اصحابی کا مضمون کیا یہی تو ہے اللہ اللہ فی اصحابی کا مضمون یہی تو ہے اس میں حضرت علی نہیں ہے حضرت ابو بکر نہیں ہے حضرت عمر نہیں ہے حضرت عثمان نہیں ہے حضرت علی نہیں ہے سارے صحابہ من احبہم فبحبی احبہم جو انس کو چاہے گا وہ مجھے چاہے گا اور جو ان سے الگ رہے گا وہ مجھ سے الگ رہے ہیں لہذا مولا کے معنی محبوب مولا کے معنی محبوب ایک صاحب نے کہا لیکن صاحب یہ حدیث جو ہے یہ متواتر ہے اور اس سے حضرت علی کی خلافت مراد ہے حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ بتائیے آپ کے یہاں خلافت جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے ہے کہلنا کہت صاحب اصول دین میں سے ہے امامت تو ہم نے کہا اصول دین کے لئے دلیل کونسی چاہیے وہ دلیل چاہیے جو قطع السبوت بھی ہو قطع الدلالت بھی ہو مثلا ہمارے ہاں تین اصول دین ہیں توحید رسالت قیامت اہل سنت کے یہاں مسلمانوں کے یہاں تین اصول دین ہیں توحید رسالت قیامت چاہے ان کو کہہ دیجئے ام العقائد یہ ام العقائد تین ہیں کوئی آدمی پوچھے آپ نے اللہ کو ایک کیسے جانا تو ہم کہتے ہیں ترمیزی میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے چلے گی بات کوئی کہے قیامت کب آئے گی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی کہ صاحب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا کا ہوگا کیا دلیل ہے ابن ماجہ میں لکھا ہے نہیں چلے گی بات قرآن سناؤ قرآن پڑھ کے بتاؤ قرآن پاک ہے اور ایسے مانا بھی نہ ہو کہ جس سے مضمون گڑمڑ ہو جائے کوئی ابحام رہ جائے تب ہی تو اللہ نے کہا قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اکیلا ہے وَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدُ تمہارا کو جو آدمی خلیفہ نہ مانے پہلا وہ جہنم میں جائے گا جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا ٹھیک ہے ہم مانے لیتے ہیں لیکن آپ کو ایسی دلیل بتا دیجئے کہ جو بیسی ہو کہ جس کے اندر کوئی ابحام ہوئے نہ کہیں کچھ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيُّنْ مَوْلَا سُبَانَ اللَّا سُبَالَ مَعْرَا گھٹنا پھوٹا خیر آباد یہ بات تو سمجھتے بلکل باراتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف یہ کہ ہم اپنا محبوب مانتے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت علی نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا ہمارے پاس شریعت نہ ہوتی ہمارے پاس صحابہ اکرام میں سے تمام صحابہ کا یہ صدقہ ہے کہ آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم وضوح کر رہے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے لئے ہم تو حضرت علی کو نہ صرف یہ کہ کمزور نہیں ان کو آلہ ایمان والا جانتے ہیں ان کو سابقین اولین میں سے اعتقاد کرتے ہیں اور ان کو ہم ایسا سمجھتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم چاہے جتہ سمجھیں مگر ہم سے حق نہیں ادا ہو پائے گا حضرت علی کی محبت ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت علی کون ہے لیکن بات وہ کہنا چاہیے آدمی کو کہ اب وہ ساب اصول دین اور فروہ دین چلنا ہے بہرحال یہ بات